حضرت شیس علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے گم میں چور رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو تسلی دینے کے لیے بھیجا اور کہلائیا اللہ تمہیں ایک بڑا ہی ہونہار اور لائک بیٹا دے گا اسی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو آدم کی پوری اولاد کے سردار ہوں گے چنانچہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے وہ خوبصورتی میں اور اچھی عادتوں میں باپ سے بلکل ملتے جلتے تھے اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی ان سے بہت محبت رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ان کو اپنا ولی احد اترا دھکاری بنا لیا تھا اور انہیں وسیعت کی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توفان آئے تو زمانے کو پائے تو میری ہڈیوں کو ناؤں میں رکھا دینا تاکہ ڈوبنے نہ پائے اگر تو وہ پائے تو اپنی اولاد کو یہی وسیعت کر دینا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے اکثر جنت کے حالات پوچھا کرتے تھے اور حکمِ الٰہی اور آسمانی کتابوں کا مضمون بھی معلوم کیا کرتے تھے حضرت آدم ہی کے زمانے میں انہوں نے دنیا کی لجتیں چھوڑ دی تھی اور الگ الگ اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں لگے رہتے تھے نفس کو مارنا اور اخلاق کو سموارنا یہ دونوں باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتی تھی حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں آدمی کی اولاد دو حصوں میں بند گئی تھی ایک گروہ تھا جو حضرت شیس کے کہے پر چلتا تھا دوسرے کابیل کی اولاد کی تابیداری میں لگے ہوئے تھے اس طرح حضرت شیس کی نصیحت مان کر کچھ تو سیدھا راستہ پا گئے اور کچھ اسی طرح نافرمانی میں لگے رہے جب وہ 912 سال کے ہو گئے تو روح بدن مبارک سے نکل کر عرش پر پہنچ گئی حضرت شیس علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں خود کو پہچانتا ہو بھلے برے میں فرق کرتا ہو وقت کے نیک بادشاہ کا حکم پورا کرتا ہو ماں باپ کا حق پہچانتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو غصے میں حد سے زیادہ نہ بڑھتا ہو محتاجوں اور مسکینوں کو راستہ دکھاتا ہو ان پر رحم کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو مسیبتوں میں سبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمت پا کر اس کا شکر ادا کرتا ہو